بھارت کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی حقوق کا احترام کرے تمام سیاسی قیدیوں اور انسانی حقوق کے کاغتران کو رہا کیا جائے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی کشمیری قیدیوں پر زیادتیوں کی مصمت پاکستان نے تنظیموں کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کیا بین الاقوامی تنظیموں کے جانب سے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے بھارت کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی حقوق کا احترام کرے اور تمام سیاسی قیدیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو رہا کیا جائے مشترکہ بیان میں کشمیری قیدیوں پر جاری زیادتیوں کی بھی مظمت کی گئی ہے ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے کہا ہے بین الاقوامی تنظیموں نے بھارت سے مقبوضہ جمع کشمیر میں قیدیوں کو فوری رہا اور انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کا مطالبہ کیا پاکستان اس کا خیر مقدم کرتا ہے انہوں نے کہا کہ مشترکہ بیان میں اس بات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے مقبوضہ کشمیر میں کورونا کے خلاف احترام کر کے انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد سیاسی قیدیوں انسانی حقوق کے محافظوں اور مقبوضہ کشمیر کے گرفتار تمام افراد کو فوری رہا کیا جائے عائشہ فاروقی نے مزید کہا کہ بینور اقوامی تنظیموں نے کشمیر میں مواصلاتی بلیک آؤٹ اور بینورڈن دنیا سے قیدیوں کو الگ تھلک کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے مشترکہ بیان میں کشمیری قیدیوں پر کئی دہائیوں تک ہونے والی زیادتیوں پر انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے اداروں کی طرف سے بار بار مضمت کی نشاندہ ہی بھی کی گئی